دوستو نپنسنگتا کی اور شیگر پتن کی جلدی ڈسچارج ہونے کی نامردی کی ایک بہت ہی شاندار دوالے کر کے حاضر ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چینل کو سپورٹ کیجئے چینل کو بہت زیادہ لوگوں تک پھیلائیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ میرا موٹیویشن بنا رہے چونکہ میں آپ لوگ تک جنون جانکاری پہنچاتا ہوں دوستو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ پریشان ہیں شیگر پتن سے آپ پریشان ہیں نامردی سے آپ پریشان ہیں بہت ساری ایسی بیماریوں سے جس کو آپ جو ہے کسی کے سامنے کہتے ہوئے شرماتے ہیں یعنی جس کا سیکسوال بیماری کا جس سے تعلق ہے جنسی بیماری کا جس سے تعلق ہے تو میں آج کے آپ کے لئے ایک ایسی دوہ لے کر کے آیا ہوں کہ اگر کسی نے ہست میتھن بھی کیا ہے اور وہ لپیڈو ہو گیا ہے لپیڈو ایک بیماری ہے جس میں سیکس کا دل نہیں چاہتا اور شادی شدہ لوگ اپنے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں دوستوں میں یہ ارز کر دوں کہ یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے ہے جو شادی شدہ لوگ ہیں جو کوئی یا جن کی شادی ہونے والی ہے جو لوگ جن کی شادی ہونے والی نہیں ہیں جو وہ ویسے لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں اور یہ دوا ان کے لیے نہیں ہے چونکہ یہ دوا اگر وہ لوگ لیں گے تو وہ اپنے ذمہ دار آپ ہوں گے اس لیے میں یہ ویڈیو صرف شادی شدہ لوگ کے لیے بنا رہا ہوں چونکہ یہ دوا ہی شادی شدہ لوگ کے لیے لیے ہے یہ دوا ہی ان لوگ کے لیے ہے جن کی شادی ہونے والی ہے بارحال اگر آپ کی طبیعت اس طرح سے ہے کہ بھئی آپ کا سیکس کمن نہیں کرتا ہے آپ کا شگر پتن ہے آپ کو بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے آپ کے اندر ویریہ کا پتلپن ہے آپ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں آپ بہت زیادہ چڑھ چڑھے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اندرونی جو انسان کی اندرونی شکتی ہے سیکسول شکتی ہے اصل شکتی ہے وہ آپ کے اندر ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے یا اگر پیدا ہوئی تھی تو وہ ختم ہو گئی ہے آپ نے بہت زیادہ ہست میں تھن کیا ہے تو اس کی وجہ سے جو آپ کی کمزوری آئی ہے نسوں میں اس کے لیے آپ کو ایک ایسی دوا کی ضرورت ہے جو دوا آپ کی نسوں میں پھر سے گھوڑے جیسی طاقت کو پیدا کر دے یعنی مضبوط لنک اور لمبہ لنک کے لیے آپ کو میرے ایسی اس ویڈیو کو دیکھنا ہوگا اور میں بتاتا ہوں آپ کو دو تین اپائے آپ کو اسے کرنے کے بعد آپ کو پھر نہ کسی علاج کی ضرورت ہے نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے دوستو اصل میں میں بات بتاؤں کہ نیچرلی چیز پر ہر انسان کا ایک الگ الگ ٹائمنگ ہوا کرتا ہے نیچرلی اگر ٹائمنگ کی بات کریں تو ہر انسان کا ڈاکٹر لائن میں آئلویدک میں جو کچھ کتابوں میں رکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کی نورمل آدمی کے جو سیکسول ٹائمنگ ہے وہ صرف صرف تین منٹ سے لے کر جو ہے پانچ چھ منٹ تک بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال اگر اس میں کسی کا کم کسی کا زیادہ تو اس میں کسی مسئلہ نہیں ہے گھر پر آنے کی کوئی بات نہیں ہے فیلحال آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو سیم سے کام لیں اور اگر کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں کمنٹ فوکس میں کمنٹ کیا کریں اور کوئی پریشانی ہو تو آپ اس میں سیدھا سیدھا کمنٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی شرمانے کی بھی بات نہیں ہے یہ بیماری ہے بہرحال اگر آپ کو ہست میتن سے آئی کمزوری کی وجہ سے اگر آپ کو کلڈنگ کے اندر تیڑا پن ہے یا کہ آپ کے نصو میں کمزوری ہے تو اس کے لئے بھی یہ دوا بہت شاندار ہے دوستو رکاوٹ کے لئے یا کہ اس کے لئے جو آپ کا جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی یہ دوا ہے تو اگر آپ کی شادی شدہ زندگی بہت متاثر ہو رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو جلدی جلدی جو ہے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو ایک چونکہ یونانی میں اور آئیرویدک میں بہت ساری دوائیں ہیں اور جس دوا کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ایک یونانی دوا ہے آپ جانتے ہیں کہ یونانی اور آئیروید ایک ہی دوا چیزوں کا نام ہیں یعنی ایک سکے کے دو پہلو ہیں تو بارحال جو ہے آج میں جس دوا کا ذکر کر رہا ہوں وہ دوا ہے ماجون شباب آور جی ہاں ماجون شباب آور کے کھانے کا طریقہ کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے اس سے فائدہ کیا ہے اس کے بارے میں میں پورے تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو آپ کو کیسے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو ماجون شباب آور ایک ایسی دوا ہے جو کمزور نسوں میں طاقت دیتی ہے ماجون شباب آور ان لوگ کے لیے ہے جن کو سیکسول جو ہے دکتیں ہیں ماجون شباب آور ویریے کے پدلپن کو دور کرتا ہے ٹائمینگ کو بڑھاتا ہے ماجون شباب آور ایسی طاقتور دوا ہے جو کمزور نسوں کے اندر پھر سے کھڑے جیسی طاقت پیدا کر دیتا ہے ماجون شباب آور کے بہت فائدے ہیں ماجون شباب آور کے انگینت فائدے ہیں اس کے اندر جو دوائیں ہیں وہ ایسی پرانی دوائیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی نسوں کے اندر پھر سے تازگی آ جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی دوائیں ڈالی گئیں ہیں جو سیکسول اسٹیمنے کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے اور اگر کسی کا ویریے پدلہ ہے تو اس کو بہت زیادہ صحیح ہو جاتا ہے اور جب ویریے صحیح ہو جاتا ہے تو ٹائمنگ اپنا آپ صحیح ہو جاتا ہے تو دوستو ڈسچارج جلدی ہونے کا کارانیک یہ بھی ہے کہ ویریے کا پدلہ پن ہونا تو اگر آپ ویریے کے پدلہ پن کے شکار ہیں اگر آپ حسمیتون کے شکار ہیں آپ نے زیادہ حسمیتون کیا ہے آپ کے نسے کمزور ہیں آپ کے لنک کے اندر سختی نہیں ہے تو آپ اس کے لیے ماجون شباب آور کا استعمال کر سکتے ہیں ماجون شباب آور کی بہت ساری کمپنیوں نے بنائی ہے مارکٹ میں آپ کو آویلیبل ہو جائے گی کسی بھی پنساری کے دکان پر آپ جائیں گے اور کہیں گے ماجون شباب آور دے دیجئے فوراں آپ کو دے دے گا لیکن آپ کو جس کمپنی کو میں سجسٹ کروں گا اس کمپنی کا لینا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویڈیو میرا کسی سے کوئی ریٹائی اپ نہیں ہے بلکہ میں صرف اور صرف آپ کو سجسٹ کر رہا ہوں چونکہ میں اپنے مریضوں کو بھی ہمدرد کی ہی صلاح دیتا ہوں ہمدرد کی کمپنی کی چونکہ ساری دوائیں جو ہیں وہ سب سے نمبر ون کمپنی ہیں کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے گا ہمدرد کمپنی کی جو دوائیں ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں یہ دوائیں چلو میں چونکہ یونانی پیتھی میں مشہور دوائیں ہیں تو اس لیے ہر کمپنی بناتی ہے لیکن ہمدرد کی کمپنی بہت زبردست ہے ماجون شباب آور کا ایک خاص اور ایک بہترین بات یہ بھی ہے کہ یہ ٹائمنگ کو بہت زیادہ بڑھا کر اور پھر سے چست اور پھرست کر دیتا ہے اور اس کے کھانے کے بعد بہت ساری کسی دوستو ماجون شباب آور ایک ایسی خاص دوا ہے کہ اگر آپ اس کو مسلسل طور پر لیں گے تو پھر آپ کو اس کے دوسری دوا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے آپ کو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ کو اس کو لینا ہے آدھا چمچے سے لے کر ایک چمچ تک کسی خوراک ہے میں آپ کو سجست کروں گا کہ آپ آدھا چمچ لیں اور حمدد کمپنی کا ماجون شباب آور آپ لیں تو اسے آپ صبح میں اور شام میں دوسرے لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو مسلسل طور پر لیا تو اس سے آپ کی لنک کے اندر سختی بھی آئے گی تناؤ بھی آئے گا اور آپ کا جو وہ سیکسول پروبلم ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو سیکسول پروبلم میں آپ کو صحیح ہوتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں کہ اس طرح نے آپ کو کتنا فائدہ کیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا پتہ چلے کہ ہم جو بتاتے ہیں وہ جنون ہے یا نہیں تو آپ لوگ جب اس کا کمنٹ باکس میں بتائیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے تو اس سے اور بھی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو دوستو ویڈیو کو لائک کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسرے لوگوں کو بھی میرے اس چینل کے بارے میں بتائیے یونانی ڈاکٹر ٹپس یونانی ڈاکٹر کے اس چینل کو آپ سبسکرائب جب کریں گے تو ہمیں بھی موٹیویشن ملے گا تھینکس فور واشنگ